بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم کلز و دقائق حصے دوم سبق نمبر دو سو ساتھ شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم کتاب الاجارہ سے باب و مسائل متفرقہ سے متعلق پڑھیں گے اجارہ کے متفرق مسائل میں سے کچھ ہم سبق نمبر دو سو چین میں پڑھ چکے ہیں آج ہم انشاءاللہ چند ایک مسائل اور پڑھتے ہیں عزیز طلبہ تو آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں ولمقدار زاد فاکل منہ ردع وزہو وتصح لجارت وفسقها والمزارعات والمعاملت والمزاربت والوکالت والکفالت والعیساء والوصیت والقضاء والامارت والطلاق والعدق والوقف مضافا لَلْبَعُ وَإِجَازَتُهُ وَفَسْخُهُ وَالْقِسْمَتُ وَشِرْكَةُ وَالْحِبَتُ وَالْنِكَاحُ وَالْرَجَةُ وَالصُلْحُ وَانْمَالٍ وَإِبْرَاءِ الدَّيْنِ سورتی مسئلہ یہ ہے کہ اگر زید نے عامر سے کہا یہ میرا دس من غلہ ہے گندم کا اس کو یہاں سے حیدر آباد تک لے کر جاؤ آپ کو اتنی عجرت دوں گا اس نے اپنے اونٹوں پر وہ غلہ سوالادا اور راستے میں اونٹوں کو بھوک لگی ان میں سے ایک من اپنے اونٹوں کو کلایا تو جتنے مقدار کم ہوئی ہے اس کے عوض یہ اس موجر کو لوٹائے گا عجیر نے راستے میں اس کے اس غلے سے جو مقدار اپنے اونٹوں کو کلائی ہے اس کا عوض لوٹانا یہ اس پر ضروری ہے اور یہ عوض لوٹانا اس لیے ضروری ہے کہ موجر نے اس آجیر کو عجرت پر لیا ہے تاکہ اس کا غلہ مکمل ہے یہ اس کے گھر تک پہنچایا جائے اور اس مکمل پہنچانے میں یہ عجرت کا پورا مستحق ہوگا لیکن اگر اس نے اس میں سے کچھ استعمال کر لیا تو جتنے مقدار استعمال کی ہو اس کے بقدر وہ واپس لوٹانا ضروری ہوگا ولی مقدار ازادن اگر کسی کو عجرت پر لیا ہو کسی خاص توشے کے مقدار لے جانے کیلئے فَأَقَلَ مِنُمْ مُسْتَعِجِنَّ اُسَكَا لِيَا غَدَّئِ وَزَهُ تو اس کے عوض واپس لوٹائے وَتَسِحُ الْإِجَارَةُ وَفَسْفُهَا وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ یہاں سے عزیز طلبہ مصنف علیہ الرحمن ان عقود کا ذکر فرما رہے ہیں جن کو منعقد کرتے ہوئے مستقبل کی طرف نسبت کرنا درست ہے اور بعض ان عقود کو بھی ذکر کریں گے جن کے نقاد کو مستقبل کی طرف نسبت کرنا درست نہیں ہوتا وہ عقود مستقبل کی طرف منصوب کرنے سے منعقد نہیں ہوتے تو فرماتے وَتَسِحُ وَالْمُزَارَبَتُ وَالْإِجَارَةُ وَالْإِسَاءُ مضافاً اس حال میں کہ یہ منصوب ہو مضاف ہو کس کی طرف بھی مستقبل کی طرف تو فرماتے وَتَسِحُ الْإِجَارَةُ تو صحیح ہے عقود اجارہ مستقبل کی طرف منصوب کر کے زمانے مستقبل کی طرف منصوب کر کے عقود اجارہ کرنا یہ درست ہے مثلا کوئی شخص اپنا گر کرایا پر دے اور مستقبل سے کہے کہ بھئی میں آپ کو اپنا گر کرایا پر دیتا ہوں یا دے دیا ہے لیکن رمضان کی مہینے سے یہ آپ کا ہوگا کرایا کے طور پر تو فرماتے ہیں ابھی رمضان میں دو مہینے باقی ہیں ابھی سے یہ اس کو کرایا پر دے رہے تو صحیح ہے وفسخ ہوا اسی طرح عقود اجارہ کے فسخ ہونے کو مستقبل کی طرف منصوب کرنا یہ بھی درست ہے مثلا کہا بھئی کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو میرے اور آپ کے درمیان جو گر کا عقود اجارہ ہے یہ فسخ ہو جائے گا تو یہ صحیح ہے والمزارعات تو اسی طرح مزارعات بھی مستقبل کی طرف منصوب کرنا جائز ہے مثلا کوئی شخص کہے کہ زارات کا ارضی من اول نمازانہ میں نے اپنی زمین تجھے بٹھائی پر دی ہے مزارعات پر دی ہے لیکن نمازان کے مہینے سے اس کی ابتداء ہوگی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں یہ درست ہے والمعاملت معاملت سے مراد یہاں پر مساقات ہے یعنی کیتی میں پانی دینے کا معاملہ کرنا یہ بھی مستقبل کی طرف منصوب کرنا جائز ہے مثلا کوئی شخص کہے ساقیتو کا بستانی من اول رمضانہ میں نے اپنے زمین یا اپنا باغ تجھے مساقات پر دے دیا رمضان کی مہینے سے آپ اس میں پانی کے نہرے ٹیک کرے کیت کو پانی پھلائے آپ کو اتنی اتنی اجرت ملے گی والمزارعات تو اسی طرح عقد مزارعات ہے عقد وقالت ہے عقد کفالت ہے والعیساء اور وسیعت ہے یہ سب مستقبل کی طرف منصوب کرنا یہ جائز ہے عقد مزارعات مثلا کوئی شخص دوسرے سے کہتا ہے میں نے اپنا مال آپ کو بطور مزارعات کے دے دیا آپ رمضان کے مہینے سے اس میں مزارعات شروع کریں یا کہے کہ رمضان کے مہینے سے میں نے آپ کو اپنا وکیل بنا دیا یا کہے کہ رمضان کے مہینے سے میں آپ کا کفیل ہوں والعیساء اسی طرح وسیعت کرنا بھی کہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد فلان شخص میرے مال کو وسیع ہے اور یہ فلان شخص کو میرا مال دے دو تو مرنے کے بعد کی طرف یہ منصوب کرتا ہے یہ صحیح والوسیعت اسی طرح وسیعت کرنا یہ بھی درست ہے والقضاء اور والقضاء اور قاضی بنانا اور والعمارت اور امیر بنانا یہ بھی مستقبل کی طرف منصوب کرنا یہ جائز ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ کو ایک سریعہ کا امیر بنایا اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو پھر حضرت جعفر امیر ہوں گے اور پھر فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے لہذا کوئی بھی ذمہ داری ہو سواہے وہ قضاء کی ذمہ داری ہو چاہے وہ امارت کی ذمہ داری ہو احتمام کی ذمہ داری ہو تو یہ مستقبل کی طرف منصوب کرنا یہ جائز ہے یا محتمیم کسی سے کہے اگلے سال آپ میرے مندرسے میں آنا آپ ہمارے مندرسے کے نازم ہوں گے شوال سے تو یہ ٹھیک ہے اسی طرح طلاق کو عدق کو وقف کو مستقبل کی طرف منصوب کرنا یہ بھی جائز ہے کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کل آپ کو طلاق ہے کوئی شخص اپنی غلام سے کہے کل کے دن آپ ازاد ہیں کوئی شخص کسی محتمیم صاحب سے کہے کہ بھئی میرے زمین یہ رمضان کے مہینے میں آپ کی مندرسے کے لئے یا مسجد کے لئے میں نے وقف کر دی تو یہ مضافن کا تعلق اسی تحصیح و فیل سے ہے یعنی صحیح ہے ان عقود کو مستقبل کی طرف منصوب کرنا لَلْبِعْ وَإِجَازَتُهُمْ ہاں وہ عقود جو تملیق سے تعلق رکھے یعنی کل ماں ہوا تملیق لا عجوز اضافتو الى المستقبل ہر وہ عقود جس میں فیل فور تملیق ہو ایک مالک بن رہا ہو دوسرا متملک بن رہا ہو تو فرماتے ہیں کہ اے سے عقود کو مستقبل کی طرف منصوب کرنا یہ جائز نہیں تو لَلْبِعْو جس طرح بے میں ہیں بے کو مستقبل کی طرف منصوب کرنا یہ جائز نہیں مثلا کہے کہ بھئی میں نے اپنی کتاب آم پر بیج دی ہے رمضان کی مہینے میں آنے والے رمضان کی مہینے میں تو یہ درست نہیں وہ اجازت ہوں اسی طرح بے کی اجازت دے دینا مستقبل کی طرف یہ بھی جائز نہیں وہ فرص ہو اور اسی طرح اجازت ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی اجازت کے بغیر کیا کر لے بے کر لے بے فضولی جیسے کہتے ہیں تو اب اگر اصل مالک کو پتا چل جائے وہ کہے میں کل آپ کو اس کی اجازت دوں گا کل تک میں بتاؤں گا اس کی اجازت میں دیتا ہوں یا نہیں یا کل کے دن آپ کو اجازت ہے تو یہ بے درست نہیں ہوگی فسخ ہو جائے وہ فسخ ہو اسی طرح اس کا فسخ کرنا والقسمت والشرکت والحبت اسی طرح قسمت ہے شرکت ہے یہ بھی مستقبل کی طرف منصوب کرنا یہ جائز نہیں اس لئے کی تقسیم کرنا در حقیقت بے ہے اسی طرح شرکت کو بھی مستقبل کی طرف منصوب کرنا یہ جائز نہیں حبہ بھی مستقبل کی طرف منصوب کرنا یہ جائز نہیں طلاق سے رجوع کرنا نکاح سے رجوع کرنا یہ بھی جائز نہیں والسلح عن مال اسی طرح مال سے صلح کرنا مستقبل کی طرف منصوب کرنا یہ جائز نہیں کیونکہ یہ سب کے سب تملیکات ہیں عبرائد دین اسی طرح کسی شخص کو دین سے بری کرنا مستقبل کی طرف منصوب کرتے ہوئے یہ بھی جائز نہیں یہ چند عقود ایسے تھے جن میں سے بعض زون کو مستقبل کی طرف منصوب کرنا یہ جائز ہوتا ہے اور یہ ہر ایسے عقود ہے جن کا مستقبل کی طرف نسبت کرنے سے ان میں کچھ فرق نہیں آتا جو عقود از قبیل اطلاقات کے ہوں قبیل تمدیکات کے نہ ہوں لیکن ہر وہ قد جو تمدیکات کی قبیل سے ہو ان کا مستقبل کی طرف منصوب کرنا یہ جائز نہیں یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہوا تو عزیز طلبہ آب حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنے سمجھیں اللہ ہم سب کا حام و ناصر و آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين